موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ سورہ کی دو آیات زیر بحث آ چکی ہیں ان میں ایک اہم بحث یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات رحمان و رحیم کس پہلو سے آئیں میں نے ارس کیا تھا کہ عام خیال تو یہ ہے کہ جیسے ہم تعقید کے طور پر کوئی صفت استعمال کرتے ہیں یہ اسی طرح آگئی ہیں صاحب تفہیم القرآن نے اس نکتہ نظر کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے کہ ہم بھلا بول کر بھلا چنگا کہتے ہیں گورا بول کر گورا چٹا کہتے ہیں تو تعقید کے طور پر رحیم کی صفت استعمال ہوئی ہے میں نے ارس کیا تھا کہ ہمارا نکتہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دو الگ الگ پہلوں پر دلالت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جس طرح جوش و حیجان ہے یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک فوارہ ہے رحمت کا جو ابلہ پڑھ رہا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ ماں کی مامتہ اپنے جذبات کا اظہار کرے باپ کی شفقت اپنے جذبات کا اظہار کرے کسی محجور عاشق کا عشق اپنے جذبات کا اظہار کرے تو اس کے اندر جو ایک خاص طرح کا جوش و خروش ہوتا ہے ایک خاص طرح کا حیجان ہوتا ہے وہ ایک پہلو ہے اس کی محبت کا اس کی ممتہ کا اس کے تعلق خاطر کا لیکن یہ ممکن ہے کہ جوش میں حیجان میں ایک چیز کا اظہار ہو جائے اس میں ہمیشہ ہی نہ ہو اس میں دوام و استمرار نہ ہو جوش کا ایک فوارہ ابلہ اور معلوم ہوا کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس طریقے کی محبت اس طریقے کا تعلق خاطر اپنے اندر پائیداری بھی رکھے ہیں یہ پائیداری یہ دوام یہ استمرار یہ جس طریقے سے جوش و خروش ایک خاص پہلو سے اہمیت رکھتا ہے یہ بھی اہمیت رکھتا ہے اور اگر غور کیجئے تو ان دونوں کے باہمی تعلقی سے یا دونوں چیزوں کے ایک وقت میں موجود ہونے ہی سے کسی جذبے کی تکمیل ہوتی ہے جذبے کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ حیجان کے ساتھ اٹھے گا اور جس طرح اٹھے گا اسی طرح سرد پڑ جائے گا لیکن اگر اس میں دوام و استمرار بھی ہو ہمیشگی بھی ہو پائیداری بھی ہو تو کیا کہنے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی نوعیت کی ہے چنانچہ لفظ رحمان اس کے ایک پہلو کو نمائع کرتا ہے اور لفظ رحیم اس کے دوسرے پہلو کو نمائع کرتا ہے اور یہ جو دوسرا پہلو ہے یہی ہے جس کا ظہور قیامت میں ہوگا چنانچہ ایک جگہ قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے کہ وہ ایک دن تمہیں اکٹھا کر کے قیامت میں لے جائے گا یہ جو قیامت میں لے جانا ہے یہ کس لیے ہے اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دائمی ظہور ہو جائے عبدی زندگی انسان کو حاصل ہو وہ زندگی حاصل ہو جس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے جس میں نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ باقی رہے گا نہ ماضی کا کوئی پشتاوہ باقی رہے گا یہ جو پہلو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کو لفظ رحیم ادا کرتا ہے اور اسی پر آگے فرمایا مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے اس میں لکھا ہے رب العالمین کے بعد یہ دونوں صفات جس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں یعنی رحمان اور رحیم کی صفت وہ یہ ہے کہ جس پروردگار نے عالم میں ربوبیت کا یہ احتمام فرمایا ہے اس کے بارے میں یہ بات اگر نہیں کہی جا سکتی اور یقیناً نہیں کہی جا سکتی کہ اس کی کوئی ذاتی غرض اس احتمام سے وابستہ ہے یا وہ اپنی سلطنت کے قیام و بقا کے لیے اس کا محتاج ہے یا کسی کا کوئی حق اس پر قائم ہوتا ہے جسے ادا کرنے کے لیے یہ احتمام اسے کرنا پڑا ہے تو اس کی وجہ پھر یہی ہو سکتی ہے کہ وہ رحمان اور رحیم اسی سے اس عالم کا سب سے بڑا اقدہ کھلتا ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے مجھے اور آپ کو کیوں تخلیق کیا ہے یہ رحمت کا ظہور ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی احتیاج اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے سرہ سر اس کی رحمت کا ظہور ہے چنانچہ دیکھئے میں نے اس میں جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے منع میں حقیقی ہے اس نے ربوبیت کا یہ احتمام فرمایا ہے اور ربوبیت کا احتمام کرنے میں وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے یہ دو چیزیں ہیں نا تو اب ظاہر ہے کہ یہ بات ماننا پڑے گی کہ نہ اس کی کوئی ذاتی غرض اس سے وابستہ ہے پہلی بات نہ وہ اپنی سلطنت کے قیام و بقا کے لیے اس کا محتاج ہے دوسری بات اور نہ اس کا کسی کا کوئی حق اس پر قائم ہوتا ہے جس سے ادا کرنے کے لیے یہ احتمام اسے کرنا پڑا ہے تیسری بات اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے تو پھر اس نے یہ احتمام کیوں کیا یعنی کسی کی کوئی ذاتی غرض وابستہ ہوتی ہے تو وہ دوسروں کے اوپر بہت کچھ فیاضی رشاور کر دیتا ہے اس کو کوئی احتیاج ہوتی ہے اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اپنی سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے تو اس میں بڑی انعائتیں ہوتی ہمارے ملک میں تو اس طرح کی انعائتوں کو دیکھتے ہوئی ہماری عمر گزری اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی حق قائم ہوتا ہے بہران اسے ادا کرنا ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے ایک سلیم الفطرت انسان بہت سی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالی کے بارے میں تصور نہیں کی جا سکتی اور جتنا کچھ بھی اللہ تعالی کی معرفت ہم کو حاصل ہوتی ہے یعنی اپنے شعور سے حاصل ہوتی ہے اپنی فطرت کے متعلی سے حاصل ہوتی ہے اپنی اقل کے مقتضیات سے حاصل ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی تذکیر سے حاصل ہوتی ہے جو کچھ علم ہمارے پاس اللہ کی کتابوں سے آیا اس سے حاصل ہوتی ہے وہ سب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس احتمام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے اگر کوئی چیز بھی اس احتمام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی شوائی نہیں ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے اس لیے اس نے یہ غیر معمولی احتمام ہمارے لیے کیا ہے اس کی رحمت کا جوش ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس رحمت کا دوام و استمرار ہے کہ اس کا فیضان برابر ہمیں پہنچ رہا ہے یہ دونوں پہلو ہیں جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح استدلال کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں یعنی اگرچہ اعتراف و اقرار کی زبان ہے یعنی میں یہ سورہ پڑھتا ہوں تو میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جہانوں کا پروردگار سراسر رحمت اس کی شفقت عبدی ہے میں اس اعتراف و اقرار کی زبان میں اصل میں کیا کر رہا ہوں اصل میں اس چیز پر استدلال کر رہا ہوں کہ وہ پروردگار یہ شان رکھتا ہے کہ اس نے میری ربوبیت کا احتمام کیا ہے اور بغیر کسی احتیاج کے کیا ہے بغیر کسی اپنے مقصد کے کیا ہے اس نے یہ صرف اس لیے کیا ہے کہ اس کی رحمت کا ظہور ہو اور اس رحمت کے ظہور سے مجھے زندگی مل گئی مجھے شعور مل گیا مجھے شخصیت مل گئی مجھے دوام مل گیا مجھے حیات عبدی مل گئی مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل گئی یہ اس کی رحمت کا منتحہ کمال ہے اس کا ظہور ہوا ہے اب وہ جو آگے صفت ہے مالک یوم الدین اس کو دیکھئے یعنی یہ اس کی پروردگاری اور اس کی رحمت کے دوام و استمرار کا تقاضہ ہے وہ پروردگار ہے اس بات کا تقاضہ ہے اور آگے کیا فرمایا تھا کہ وہ رحمان و رحیم ہے تو اس کی رحمت میں دوام بھی ہوا استمرار بھی ہوا یعنی ہمیشہ کی ہوئی اس کا تقاضہ کیا ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ ایک دن اپنی عدالت برپا کریں اس لیے کہ اس دنیا کو جس طریقے سے بنایا گیا ہے اس میں عدالت کا ظہور نہیں ہوتا اس میں اگر آپ اس کو موت پر ختم سمجھ کر جانیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ اس میں ظلم ہے عدوان ہے اس میں غریب پسرا ہے اس کی شنوائی نہیں ہے بالعموم جن لوگوں کے پاس دولت ہے اقتدار ہے یا اور کوئی اس طرح کی چیز ہے وہی حکومت کر رہے ہیں انسان ان کا مہد غلام ہو کر رہ گیا ہے یہ چیز قدیم زمانے میں ایک پہلو سے تھی دور جدید میں ایک دوسرے پہلو سے ہے تو انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے یعنی بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد کہ وہ اس دنیا کے معاملے میں اعتماد سے کوئی بات کہہ سکے لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو عدالت بظاہر برپا نہیں ہے جس انصاف کے لیے ہم ترستے ہیں جس کے لیے ہم نے جدوجہد کرتے ہوئے ہزاروں سال گزارتی ہیں لیکن وہ آخری شکل میں میسر نہیں ہوا وہ آخرت میں نہ صرف یہ کہ میسر آئے گا بلکہ میرٹ کی بنیاد پر علم و اخلاق کی بنیاد پر ایمان و عمل کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے یعنی یہ اس کی پروردگاری اور اس کی رحمت کے دوام و استمرار کا تقاضہ ہے کہ وہ ایک دن اپنی عدالت برپا کرے چنانچہ وہ اسے برپا کرے گا اور اس طرح برپا کرے گا کہ اس دن سارا زور و اختیار اسی کو حاصل ہوگا سب کے سر اس کے سامنے جھکے ہوں گے کسی کو یارانہ ہوگا کہ اس کے سامنے زبان کھوڑ سکے ہر معاملے کا فیصلہ وہ خود کرے گا اور کوئی اس کے فیصلے پر کسی پہلو سے اثر انداز نہ ہو سکے یعنی یہ اس عدالت کی نویت ہوگی وہ ایسی عدالت ہوگی اس طریقے سے اس پر فیصلے ہوں گے اس طرح کامل عدل کا زہور ہوگا اس طرح سے انسان کی تمامی ختم ہو جائے گی یہ وہ عدالت ہے جس عدالت کا یہاں ذکر ہوا ہے اور اس طرح گویا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ اس کی رحمت میں دمام و استمرار ہے وہ ظہور پذیر ہو گئی مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے وہ ایک ایسا دن لانے والا ہے اور لازمًا لائے گا کہ سارا زور و اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن زمین و آسمان کو اپنی مٹھی پر لپیٹ لیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ کون ہے تم میں سے آج جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا متکبر تھا چبار تھا بادشاہی کا اعلان کرتا تھا فیرون بنا ہوا تھا آج کس کے ہاتھ میں ہے اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے سارا زور و اختیار ظاہر ہے کہ اس موقع کے اوپر کسی میں یارانہ ہوگا یہ کہہ سکے کہ ہاں میرا بھی کوئی اس میں حصہ ہے یا ہمارے فلان اور فلان وزرگ کا کوئی اس میں حصہ ہے ہر شخص دبانے حال سے اعتراب کر رہا ہوگا کہ آج ساری بادشاہی سارا زور و اختیار عالم کے پروردگار کے لئے ہے تو وہ دن ہوگا سب کے سر اس کے سامنے جھکے ہوں گے کسی میں یارانہ ہوگا کہ اس کے سامنے زبان کھول سکے وہ عدل ظہور میں آئے گا جس کا انسان یہاں خواب دیکھتا ہے لیکن وہ کبھی میسر نہیں ہوتا اس کے بعد ارشاد ہوا یا کنا بدو و یا کنستہین یعنی اب کیا ہوا ہے پہلے غائب کا سیگا تھا اب التفات ہوا ہے خطاب میں بندے کی زبان پر اب وہ بات جاری ہو گئی ہے جس میں وہ اپنے تعلق کا اظہار کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یا کنا بدو و یا کنستہین پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ بڑے حسر کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں میں نے اس پر لکھا ہے البیان کا نوٹ ہے عبادت کا لفظ عربی زبان میں اصن خضو اور تظلل کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اس لفظ کی حقیقت ہے یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت کیا ہے خضو تظلل جھک جانا بچ جانا عربی زبان میں اصن خضو اور تظلل کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن میں اس خضو اور خشو کے لیے خاص ہو گیا ہے جو بندہ اپنے خداوند کے لیے ظاہر کرتا ہے یعنی اب قرآن میں عبادت کا لفظ ایک استلاہ بن گیا ہے اور اس طریقے سے اپنے لغوی مفہوم سے اٹھ کر اس میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ لفظ پروردگار عالم کے حضور میں خضو اور تظلل کے لیے بولا جاتا ہے اس کے ظہور کی اصل صورت پرستشی ہے یعنی جب ہم اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاتے ہیں جب ہمارے داخل میں یہ خضو پیدا ہوتا ہے جب یہ خشیت پیدا ہوتی ہے تو اس کا ظہور کس صورت میں ہوگا جتنے جذبات بھی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ظہور چاہتے ہیں تو یہ جذبہ کہ ہم نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا ہم نے اس کی سچی معرفت حاصل کر لی اور جب ہم نے سچی معرفت حاصل کی تو معلوم ہوا یہ عظیم کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے میرا وجود یہ اس کے کرم کا رہیم ہے اس نے مجھے وجود بخشا ہے یہ سب نعمتیں اس کی دی ہوئی یہ رہوبیت کا احتمام اس کا کیا ہوا ہے اس نے مجھے شعور دے کر زندگی دے کر اگرچہ اس عارضی دنیا میں بھیجا ہے لیکن اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے لئے یہ عبدی زندگی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے یہ جو احساس ہے یہ اپنا ظہور چاہے گا ہر جذبے کی طرح اپنا ظہور چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس کا ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے انسان کی پوری تاریخ گوائی دیتی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے یعنی پرستش کے آداب کیا ہوں گے پرستش کے مراسم کیا ہوں گے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن جس جامع تعبیر سے آپ اس جذبے کے ظہور کو ادا کر سکتے ہیں وہ پرستشی ہے لیکن انسان کیونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے یعنی انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاں کسی جذبے کا ظہور ہوگا تو وہ اپنی اطلاع کی صورت میں رہے گا میرا ایک عملی وجود ہے یعنی مجھے اپنے علم کو عمل میں بدلنا ہوتا ہے میرے اندر جو احساسات پیدا ہوں گے جس چیز کا بھی شعور پیدا ہوگا وہ میرے آزا و جوارے پر بھی اثر انداز ہوگا میرے ہاتھ بھی آگے بڑھیں گے میرے پاؤں بھی چلنے کے لیے بیتاب ہوں گے میرے سامنے ایک پوری دنیا ہے اور یہ دنیا ہے جس سے میرا علم عمل کی صورت میں متعلق ہو جاتا ہے اس کو میں نے اس سے تعبیر کیا ہے کہ انسان چونکہ اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے اس وجہ سے اس ظہور سے آگے بڑھ کر یہ عبادت انسان کے اس عملی وجود سے بھی لازمًا متعلق ہوتی ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے اندر مامتہ کا جذبہ محسوس کروں یا جذبہ پدری محسوس کروں ایک باپ کی شفقت اپنے اندر دیکھوں اور پھر وہ عملی طور پر کسی صورت میں نہ ڈھلیں یعنی ایک تو اس کا ظہور وہ ہوگا جس میں جذبہ اپنے لیے کوئی تعبیر چاہے گا وہ زبان کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی شدت احساس کا اظہار بھی ہو سکتا ہے یعنی دیکھئے نا کہ ایک ماں جب اس کی مامتہ ظہور پذیر ہوتی ہے تو بچے کو بھنچ لیتی ہے وہ اس کو چھاتی سے لپٹا لیتی ہے وہ اس کی پیشانی چومتی ہے وہ اسے اپنے ساتھ لگا لیتی ہے یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ محبت کے ظہور کے مراسم ہیں محبت کے ظہور کے طریقے ہیں لیکن اس کے بعد عملی زندگی ہے بچے کی کچھ احتیاجات ہیں تو اسے اس سے آگے بڑھنا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اس کے لیے مثال کے طور پر دودھ کا اعتمام کرنا ہے اس کو اگر رفع حاجت کی ضرورت ہے تو اس کے لیے رات کو سوتے میں بھی اٹھنا ہے تو اب کیا ہو رہا ہے؟ یعنی محبت کا ایک ظہور وہ تھا کہ جو اپنی خالص اور اطلاع کی صورت میں تھا اب وہ عمل میں ڈھل رہا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ سب جذبات کو قیاس کر لیجئے یعنی میاں اور بیوی کے تعلق میں ہم سب جانتے ہیں کہ اصلی ظہور کی صورت کیا ہے ظاہر ہے کہ انسان نے جو جنسی کشش رکھی ہے وہی اس کا اصلی ظہور ہے لیکن ہماری ایک عملی زندگی ہے وہ عملی زندگی شب اور روز میں تبدیل ہوتی ہے اور جب وہ تبدیل ہوتی ہے تو اس میں ایک دوسرے کے کچھ حقوق کو فرائض ہیں جو ظہور پذیر ہو جاتے ہیں تو یہ عملی زندگی میں اسی جذبے کا ظہور ہے باپ کا باملہ بھی یہی اس نے بچے کو پیدا کرنے میں ایک کردار ادا کیا ہے اب جیسے جیسے بچہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کرتا ہے اس طریقے سے وہ محبت وہ شفقت کہ جو پہلے چند الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتی تھی یا کسی ایسے عمل کی صورت میں ظاہر ہوتی تھی کہ جو در حقیقت زندگی کے عملی حقائق سے متعلق نہیں ہوتا جیسے میں نے اس کی مثال دی کہ چوم لیا ہے پھیش لیا ہے اس کی پیشانی پر خونٹ رکھ دیا ہے اسے ساتھ لگا لیا ہے ایک تڑپ آدمی کے اندر پیدا ہوئے ہیں ایک استراب پیدا ہوئے ہیں اپنے بچے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شفقت کے آنسو آگئے ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں یعنی ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہوں گی کہ جو اظہار کے آداب کی صورت میں مقرر ہی ہو چکی ہے جیسے دوستی اور محبت کا تعلق ہوتا ہے تو ہم اپنے دوست کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاد ہو گئے ہیں جیسے ہماری روح میں ایک خاص طرح کا صور و ابتحاج پیدا ہو گیا ہے تو ہم مانکہ کرتے ہیں ہم اس کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں ہم اس سے مسافہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے ایک چیز کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ استقبال کر کے بٹھاتے ہیں تو اب عملی وجود اپنے ظہور کی طرف بڑھتا ہے اب آپ کیا کریں گے اب وہ کوئی کام کرنے کے لیے آیا ہے تو اس میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے اب آپ اس کے لیے کچھ زیافت کا احتمام کریں گے اب اس نے اگر سونا ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی احتمام فرمائیں گے یہ سب چیزیں آپ عملی وجود کے تقاضوں کے لحاظ سے ظہور پذیر ہونے شروع گئیں تو اس وجہ سے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا حقیقی ظہار کیا ہے اصلی ظہور کیا ہے میں نے ارز کیا کہ وہ پرستشی ہے یعنی ممتہ کے ظہور کی ایک اصل اور اطلاقی صورت ہے وہ میں نے ارز کر دی میاں اور بیوی کے تعلق کی بھی ایک اصل صورت ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا یہی سب تعلقات اور سب جذبات میں سمجھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور اصلا پرستش میں ہوتا ہے اصلا لیکن چونکہ ہم ایک عملی وجود بھی رکھتے ہیں تو پھر یہ اس عملی وجود سے یہی جذبہ متعلق ہوتا ہے جس طرح سے باقی سب جذبات ہوئے ہیں اور اس طرح پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہو جاتی ہے یعنی عبادت میں اب یہ پہلو بھی نمائع ہو جاتا ہے اس وقت اس وقت یہ انسان سے تقاضہ کرتی ہے یہ انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کا باطن جس ہستی کے سامنے جھکا ہوا ہے اس کا ظاہر بھی اس کے سامنے جھک جائے یعنی باطن تو جھک گیا نا خشو اور تظلل کے جذبات پیدا ہوئے ہیں میں نے اپنا سر سجدے میں ڈال دی یہ پرستش کے جذبے کا ظہور ہے یعنی وہ خشو اور خضو کا جذبہ جو میرے اندر تھا اس کا ظہور ہوا اور وہ ظہور پرستش کے آداب میں سے سجدے کی صورت اختیار کر دی رکوع کی صورت اختیار کر دی میری زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات جاری ہو گئے یہ پرستش ہے لیکن اس کے بعد جب میں نے عملی زندگی سے اس کو متعلق کرنا چاہا تو جیسے باقی جذبات میں میں نے مثال دی کہ عملی زندگی سے تعلق پھر فرد کے لحاظ سے ظہور پذیر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یہ کیا صورت اختیار کرے گا یہ صورت اختیار کرے گا کہ اس کا باطن جس سستی کے سامنے جھکا ہوا ہے اس کا ظاہر بھی اس کے سامنے جھک جائے اس نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر جس کے حوالے کر دیا ہے اس کے خارج میں بھی اس کا حکم جاری ہو جائے یہ ہے اطاعت کو شامل ہو جاتی ہے عبادت یعنی وہ جذبہ جو پرستش کی صورت میں ظاہر ہوا تھا وہ اب پوری زندگی کا احاطہ کر رہا ہے اس لیے کہ میں ایک عملی وجود رکھتا ہوں اس نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر جس کے حوالے کر دیا اس کے خارج میں بھی اس کا حکم جاری ہو جائے یہاں تک کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو اس سے مستثنان لے یعنی وہ منہ میں حقیقی ہے اس کا تعلق میری زندگی کے کسی ایک پہلو سے نہیں ہے اس نے مجھے کوئی ایک چیز نہیں دی ہے اس نے میرے پورے وجود کوئی وجود بخشا ہے اس نے پورا وجود مجھے انعیت فرما دیا ہے میری ایک ایک چیز اسی کی دی ہوئی ہے میرے گرد و پیش میں جو احتمام ہے وہ بھی اسی کا کیا ہوا ہے اور جب میں کائنات کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو یہ عظیم کائنات بھی اپنی خدمت میں لگی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو جس منہ میں حقیقی نے یہ انعیت فرمائی ہے یہ کرم فرمایا ہے اس کے ساتھ میری زندگی کا کوئی ایک پہلو تو متعلق نہیں ہوگا ماں کے ساتھ کوئی ایک پہلو متعلق ہو سکتا ہے دوست کے ساتھ کوئی دوسرا پہلو متعلق ہو سکتا ہے لیکن یہ تو وہ ذات ہے یہ وہ ہستی ہے جس کے ساتھ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ وابستہ ہے ایک ایک چیز وابستہ ہے کوئی چیز بھی اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے یہاں تک کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو محسنہ نہ رہے یہی عبادت ہے یعنی اب عبادت کیا چیز ہوئی؟ اپنے عبادت کے لحاظ سے پرستش اور انسان کے عملی وجود سے متعلق ہو کر اطاعت یہ عبادت کی حقیقت ہے یہی عبادت ہے جسے شرک کی ہر آلائش سے پاک کر کے اللہ ہی کے لیے خاص کرنے کا اقرار اس آیت میں کیا گیا ہے یعنی اس میں صرف اتنا ہی نہیں کہا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ جو حصر ہے یہ گویا شرک کی ہر آلائش سے اس جذبے کو پاک کر دیتا ہے جسے شرک کی ہر آلائش سے پاک کر کے اللہ ہی کے لیے خاص کرنے کا اقرار اس آیت میں کیا گیا ہے چنانچہ اس میں صرف اتنی بات نہیں کہی گئی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں بلکہ پورے زور کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں دوسرا پہلو بھی دائرہ ہے کہ عملی زندگی سے متعلق ہونا ہے عملی زندگی میں میری احتیاجات ہیں جو کسی ہستی سے وابستہ ہو سکتی ہیں ایک تو احتیاجات کی وہ صورت ہے کہ جو عالم اسباب سے متعلق ہے وہ زیر بحث نہیں ہے لیکن میری وہ احتیاجات کہ جو اس عالم اسباب سے ماوراں ہیں وہ صرف اور صرف اسی ذات سے وابستہ ہیں یہ پہلو بھی اس میں لے لیا گیا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اس اعتراف و اقرار کے بعد ظاہر ہے کہ نہ بندے کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ رہا ہے اور نہ کسی سے کچھ مانگنے کی گنجائش اس کے لیے باقی رہ گیا ہے یعنی جب اس نے یہ کہا کہ عبادت بھی تیرے لیے اور مدد بھی تجھی سے مانگیں گے تو دینا کیا تھا یعنی اپنے خضو اور تدلل کے جذبات نظر کرنے تھے اپنی پرستش کے مراسم نظر کرنے تھے یہ چیزیں دینے کی تھی حکم ماننا تھا تحلیل و تحریم قبول کرنی تھی تو اب دینے کے لیے کچھ نہیں رہا یہ کہہ دیا کہ عبادت تیرے ہی لیے ہے تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور مانگنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہ گیا کیونکہ اب اسباب و انل سے ماورا جو کچھ مانگنا ہے وہ تو پھر اسی پروردگار سے مانگا جائے گا چنانچہ خاص عبادت کے معاملے میں بھی اور زندگی کے دوسرے تمام معاملات میں بھی وہ اللہ ہی سے مدد کی درخواست کرتا ہے سورہ کی اپداد جس جذبہ شکر کے اظہار سے ہوئی ہے غور کیجئے تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے جو اسے اطراف و اقرار کی صورت میں بندے کی زبان پر جاری ہو گیا یعنی کیا ہوا ہے وہ جذبہ شکر و سپاس شکر تیرے ہی لیے ہے شکر اللہ ہی لیے ہے جہانوں کا پروردگار جس کی شفقت عبدی جو سراسر رحمت ہے جو روز جزا کا مالک ہے جس کے حکم سے جس کی انایت سے جس کے کرم سے جس کے فضل سے وہ دینونت ظاہر ہوگی جو انسان کے لیے آخری عدالت بن جائے گی جس کے بعد عبدی زندگی شروع ہوگی جس کے بعد وہ وہ صلاح دے گا جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ لا خوفن علیہم علیہم یا زنون تو اس سے جو سپاس و شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ بندہ پھر اس کے سوا کسی کو الہ نہ مانے یعنی یہ اس جذبہ شکر و سپاس کا لازمی ظہور اور لازمی نتیجہ ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جب اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس کا اظہار کس صورت میں ہوگا اسی صورت میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اس کے بعد ارشاد ہوا اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے سیدھی راہ اصل الفاظ ہے اہدن السراط المستقیم ان میں علف لام اہد کا ہے یعنی وہ سیدھی راہ جس کی وضاحت آگے آیت میں کی جئی ہے قرآن مجید میں یہ جو سراط مستقیم ہیں یہ دو پہلون سے آتا ہے ایک اس پہلو سے جیسے یہاں آیا ہے یعنی راہ کی وضاحت آگے کر دی جئی ہے اور ایک اس پہلو سے کہ یہ قرآن مجید کا عرف ہے وہ سیدھی راہ کہتا ہی اس کو ہے اس کے نزدیک ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا خدا تک پہنچاتا ہے جس میں کوئی کج پیش نہیں ہے اور وہ راستہ وہ ہے جو اس کے نبیوں نے دکھایا ہے یعنی اس کی توحید پر ایمان اور اس کے حضور میں جواب دائی کے احساس کے ساتھ عمل سالح یہ سراط مستقیم ہے یہاں آگے اس کی وضاحت کر لی گئی ہے ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے آیت میں اہدنا علا کے بغیر آیا ہے یعنی اس پہل کی استعمال کی ایک صورت یہ تھی کہ اس کے بعد علا کا صلاح آتا ہے اہدنا علا السراط المستقیم ایسے ہوتی آیت یہ اس طرح نہیں ہے آیت میں اہدنا علا کے بغیر آیا ہے چنانچہ عربیت کی روسیہ بھی اس کا مفہوم صرف اسی قدر نہیں رہا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اگر علا کا صلاح ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فلان حدف ہے فلان جگہ ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتے اس صورت میں صرف اتنا ہی مضمون ہوتا بلکہ اس سے بہت کچھ زیادہ ہو گیا ہے یعنی اب چونکہ صلاح حصف کر دیا ہے تو مفہوم میں بھی بڑی جامعیت پیدا ہو گئی ہے کیا چیز پیدا ہوئی ہے اب اس میں یہ معنی پیدا ہو گئے ہیں یعنی اس پر ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے سیدھی راہ پر ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے اس پر چلنے کا شوق اتا فرما اس پر ثبات و استقامت بخش دے اس کے نشیب و فراز میں ہماری رہنمائی کر اور مرتے دم تک اس پر اسی طرح چلتے رہنے کی توفیق انعیت فرما دے یعنی جو صلح کا حصف ہے اس نے فیل کو برائے راست گویا پکڑ کر ڈال دیا ہے سرات مستقیم پر اب یہ راہ ہماری راہ ہے یہ ہمیں دکھانی بھی اس نے ہے اس پر پابرجہ بھی اسی نے رکھنا ہے تو یہ سارا مضمون اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے اس کے ان تمام پہلوں کو میں نے کوشش کی ہے کہ جامع الفاظ میں بیان کر دوں ہمیں سیدھی راہ دکھا ہمارے دلوں کو اس راہ پر مطمئن کر دے اس راستے پر چلنے کا شوق عطا فرما دے اس پر ثبات بخش دے قائم رکھ استقامت بخش دے ہمیشہ اس راہ پر چلتے رہیں اس کے نشب و فراز بھی ہوں گے اس میں بہت سے مراحل بھی آئیں گے مشنیچ بھی ہوگی اس میں ہماری رہنمائی کر اور پھر یہ رہنمائی کب تک رہے یہ ثبات کب تک حاصل رہے یہ استقامت کب تک حاصل رہے مرتے دم تک لا تموتنہ الا وانتم مسلمون یعنی ہم جب تک زندگی ہے جب تک آخری سانس ہے اس وقت تک اسی راہ پر گامزن رہے آگے اب راہ کی وضاحت کیے سراطاللزین آنامتا علیہم ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انعیت فرمائی ہے اس پر البیان کا نوٹ ہے یعنی ان لوگوں کی راہ جنہیں تُو نے اپنی ہدایت سے نوازا اور انہوں نے پورے دل اور پوری جان کے ساتھ اس طرح اسے قبول کیا کہ تیری نعمت ہر لحاظ سے ان پر پوری ہو گئی میں اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ اس وقت کی دعا ہے جب پیچھے ایک عظیم تاریخ گزر چکی ہے وہاں کھڑے ہوئے بندہ کہہ رہا ہے سراطاللزین آنامتا علیہم ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انعیت فرمائی ہے تو اب قرآن مجید نے سورہ النساء یہ قرآن کی چوتھی سورہ ہے اس کی آیت انہتر میں وضاحت فرمائی ہے کہ اس سے مراد انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی مقدس جماعت ہے یعنی انسانی تاریخ میں بڑے سائنسدان پیدا ہوئے بڑے علماء پیدا ہوئے بڑے فقہ پیدا ہوئے بڑے بڑے فلسفی اور حکیم پیدا ہوئے یہ سب شخصیات انسانیت کا سرمایہ ہیں لیکن علم و اخلاق کے لحاظ سے ایمان و عمل کے لحاظ سے جو غیر معمولی شخصیات دنیا میں آئی ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء و صدیقین شہداء و صالحین یہ جب سورہ النساء کی آیت آئے گی تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ اس میں صدیقین سے کیا مراد ہے شہداء سے کیا مراد ہے صالحین سے کیا مراد ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت پر ایمان لانے اور اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والوں کی وہ عظیم جماعت جس سے پوری انسانیت واقف ہے دعا میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی راہ غیر المقدوب علیہم ولتالین جو نہ مغزوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں جو نہ مغزوب ہوئے ہیں اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی سرکشی کے باعث اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یا قبول کیا تو دل کی آمادگی سے قبول نہیں کیا یعنی یا تو انکار کر دیا اور یا پھر منافقانہ قبول کیا اور ہمیشہ اس سے انحراف پر مسر رہے خدا کے جن بندوں نے ان کی اصلاح کرنا چاہی انہیں جھٹلایا یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو عذیتیں دیں اور بعض کو قتل کر دیا یہ بھی پوری تاریخ ہے اور اس تاریخ کا سب سے زیادہ نمائع ظہور جس کو بائبل نے بھی اپنے صفات میں سب کر دیا ہے اور قرآن مجید نے بھی یہ کن کیاں ہوا ہے ان کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہ اپنے ان جرائم کی پاداش میں وہ خدا کے غزب کے مستق ٹھہرے اس میں اشارہ یہود کی طرف ہے جن پر آگے سورہ بکرہ میں اتمام حجت کیا گیا ہے میں نے ارز کیا تھا نا کہ اجمال اور تفصیل کا تعلق ہے دیکھئے یہاں پر ایک لفظ میں ادا کر دیا جو مغزوب ہوئے آگے پھر وہ جماعت زیر بیس آ رہی ہے سورہ بکرہ میں اس پر اس میں اتمام حجت کیا گیا ہے اور دوسرے جو نہ مغزوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں یعنی جنہوں نے دین کا چہرہ اپنی بدتوں اور زلالتوں سے اس طرح مسک کر دیا وہ جو راہ سے بھٹکے ہیں وہ کون ہیں جنہوں نے دین کا چہرہ اپنی بدتوں اور زلالتوں سے اس طرح مسک کر دیا کہ اب خود بھی اسے پہچاننے سے کاسر ہیں اس میں اشارہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیرووں کی طرف ہے جن پر آگے سورہ آل عمران میں اتمام حجت کیا گیا ہے اس سے صورتیں کس ترتیب سے رکھی گئی ہیں فاتحہ کا ان سے کیا تعلق ہے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اجمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور پھر جواب دعا میں پہلے مغزوب الہم ہیں جن پر حجت تمام کی گئی ہے اور پھر نصارہ یعنی زالین تو یہاں اشارے کی زبان استعمال کی گئی ہے اور اس طریقے سے گویا بندے نے تاریخ کے پورے شعور کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ دعا کی ہے اب اس دعا کا جواب کیا ہوگا ظاہر ہے رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تو یہ زمانہ بیست نبوی کی دعا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ بندوں کی طرف سے قرآن کے نزول کی درخواست ہے اور اس کے جواب میں پورا قرآن نازل ہوا ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ایک علامت کے طور پر ہماری نمازوں میں رکھ دیا گیا ہے یعنی ہم یہ دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ ملاتے ہیں تو باہمی تعلق جواب دعا کا بھی ہو گیا یعنی دعا اور جواب دعا اور اجمال اور تفصیل کا بھی ہو گیا اور پھر اگر دیکھیں گے آپ تو چونکہ پورا قرآن اسی دعا کے جواب میں نازل ہوا ہے اور اس لحاظ سے پورے قرآن کے ساتھ بھی اس کا تعلق یہی ہے تو یہ ایک نہایت موضوع دیباچہ قرآن بھی بن گئے اس کے ساتھ یہ سورہ ختم ہو گئی اب اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے شکر اللہ ہی کے لیے ہے عالم کا پروردگار سراسر رحمت جس کی شفقت عبدی ہے جو روز جزا کا مالک ہے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے عنایت فرمائی ہے جو نہ مغزوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں اکول و قولی حاغا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائی